لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں آپ نے ان کی واہیات اور الٹی سیدھی ویڈیو ویڈیو ویڈس ایپ سٹیٹس پر دیکھی ہوگی مرد کی غیرت یہ کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ ان کی بہو بیٹیوں بہنوں کو کوئی اور انسان دیکھے اس بیٹی کو آپ سب سے بچاتے ہیں لیکن اب آپ نے اسے چھوڑ دیا کہ ہر الٹا سردہ کتا بلہ آ کے آپ کی بہنوں باجیوں بیٹیوں بیویوں کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے نیچے کمنٹ بھی کر رہا ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں حارون اکرام خواتین و حضرات اگر آپ کو کوئی شخص برا لگتا ہے یا آپ کو اس سے منفیت کی بدبو آتی ہے یا آپ کو کوئی بھی شخص غلیظ لگتا ہے تو یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں اور اس سے الگ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک نیک انسان ہیں آپ ایک شریف انسان ہیں آپ اس شخص کی برائی سے یا بدی سے بچ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اختیار ہے لیکن ہم نے جہاں پہ صدقہ جاریہ سنا ہے وہیں پر ایک نیو ٹم ہے غناہ جاریہ اب یہ کیا ہوتی ہے دوستو ایک ٹم ہوتی ہے صدقہ جاریہ نیک اولاد پانی کا کونہ یا پھر ایک اچھی کتاب اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نامہ عمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے سیم اسی طرح اس کے اپوزٹ ہے غناہ جاریہ اب یہ وہ غناہ ہیں جو آپ سے پوری زندگی میں ایک دفعہ سرزد ہوئے ہیں لیکن اس کے تمام کے تمام برائی بدی آپ کے نامہ عمال میں جب تک آپ من نہیں نہ جاتے تب تک وہ لکھ دیے جاتی ہے اور وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنائی جس میں آپ ڈانس کر رہے ہیں آپ کوئی کسی لڑکے کے ساتھ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے کوئی بھی استعاقی ایکٹیوٹی کر رہی ہے جو کہ اسلام میں منع ہے اور اس کی ویڈیو بن گی اور آپ نے ٹک ٹوک ورڈس ایپ انسٹراغم جس بھی مرضی جگہ پہ ڈال دی حتیٰ کہ آپ نے اپنے ورڈس ایپ سٹیٹس پہ بھی ڈال دی جس پہ آپ نے ڈوبٹا نہیں لیا آپ گانے گا رہے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے نامہ عمال میں بدی ہونا کے طور پہ لکھ دی جائے گی اور جب تک لوگ دیکھیں گے کمنٹ کریں گے آپ کے نامہ عمال میں بدی لکھتی چلی جائے گی لکھتی چلی جائے گی لکھتی چلی جائے گی کیونکہ یہ چیز بری ہے آپ کے نامہ عمال میں برائی بدی لکھ دی جائے گی کیونکہ دیکھیں آپ کو اگر کسی انسان سے کوئی مسئلہ ہے آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو کونٹینٹ جو ویڈیو جو آپ نے چیز لکھ کے پبلک کر دی وہ واپس نہیں آ سکتی جب تک وہ اس پلیٹ فارم پہ رہے گی لوگ دیکھیں گے اس وقت تک آپ کو گناہ ملتا چلا جائے گا ملتا چلا جائے گا ملتا چلا جائے گا ایک دفعہ ایک بات سوچ کے تو دیکھئے گا بہت سے لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں آپ نے ان کی واہیات اور الٹی سیدھی ویڈیو ویڈیو ویڈس ایپ سٹیٹس پہ دیکھی ہوگی آپ نے اپنے رشتہ داروں کی بہنوں باجیوں اور جو بھی لوگ ہیں ان کے آپ نے سٹیٹس جا کیے ہوں گے اور دیکھا ہوگا کہ ان سٹیٹس میں بے پردگی بھی ہو رہی ہے انہی ویڈیوز میں بے شرمی بھی ہو رہی ہے لیکن ہم لوگ اس طرف نہیں آتے کیوں کیونکہ ہمارے اپنے مفادات ہیں ہماری آنکھیں گند دیکھنا چاہتی ہے ہمارے کان گند سننا چاہتے ہیں ہمارا مو گند بولنا چاہتا ہے ہم تمام کے تمام لوگ گندے ہو چکے ہیں اس لئے ہمیں برائی برائی لگتی نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو صرف یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جتنے لوگوں نے آپ کا سٹیٹس دیکھا وہ گناہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ہے جتنے لوگوں نے آپ کا انسٹراغرام کا وہ دیکھ کے نیچے کیا کہ جی ویری لکنگ گوڈ لکنگ نائس اگر آپ کی بیٹی ہے اگر آپ کی بہن ہے تو آپ کے لئے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس بہن اس بیٹی کو آپ سب سے بچاتے ہیں لیکن اب آپ نے اسے چھوڑ دیا کہ ہر الٹا سردہ کتہ بلہ آ کے آپ کی بہنوں باجیوں بیٹیوں بیویوں کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے نیچے کمنٹ بھی کر رہا ہے چاہے وہ کلوس سرکل میں ہی کیوں نہ ہو لیکن دیکھ تو رہا ہے نا وہ دوستو مرد کی غیرت یہ کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ ان کی بہو بیٹیوں بہنوں کو کوئی اور انسان دیکھے یا اس پہ کسی بھی طرح کا کمنٹ کرے یا کوئی ایمو جی بھیجے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگتی کہ اگر آپ مرد ہیں اگر آپ باعزت انسان ہیں اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ کیوں علاو کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ جائے یا آپ کے بچوں کی ویڈیوز سٹیٹس پہ لگے اور اس کو تمام کے تمام لوگ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں اسے پرسنل ہی رہنے دے لوگوں میں گھما کے پھرا کے یقین مانے اتنی بے پردگی اتنی بے پردگی اتنی بے پردگی میں نے اپنے زندگی میں آج تک نہیں دیکھی جتنی اب ہوتی ہے ٹک ٹوک پہ انسٹراغرام پہ ورس ایپ کے سٹیٹس پہ دوستوں ایمان کی تین حالتیں ہوتی ہیں پہلی حالت وہ ہوتی کہ جس پہ آپ کو گناہ لگے آپ اس گناہ کو ہاتھ سے رکھو دوسری حالت آپ برے کو برا کہو تیسری حالت آپ دل میں برا جانو اور یہ سب سے کمزور حالت ہوتی ہے کہ دل میں برا جاننے والی میں اب آپ لوگوں کے موبائل تو نہیں چھین سکتا لیکن میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بتا ضرور سکتا ہوں میں رستہ دکھا سکتا ہوں کہ یہ رستہ غلط ہے یہ رستہ ٹھیک ہے اور میں اپنا کام پوری امانداری سے کر رہا ہوں اللہ کرے کہ میری یہ ویڈیو دیکھ کے کچھ لوگ پاکستان کی پوری عبادتی میں کو ہاتھ ماریں اور سٹیٹسوں پہ اپنی اپنی بچوں کی اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی ویڈیوز لگانے سے استناب کریں دوستو یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب رب ہم سے پوچھے گا بتا بندے تُو نے زندگی میں کیا کیا یا تجھے دوزہ کس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تو صرف ٹک ٹوک کے ویڈیوز پہ ویڈس ایپ پہ سٹیٹس لگائے ہیں اور سلومو کی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم دوزک میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے نامہ مال میں ایک پہاڑ گناہ کا ہے تو دوستو اپنی بھی حفاظت کریں اپنی والدین کی حفاظت کریں اپنی اولاد کی حفاظت کریں کیونکہ آنے والا وقت مشکل ہے پرشانیوں بھرا ہے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے نکل کے روشن مستقبل کی طرف جاننا ہے ہم ایک بحصت اچھا مسلمان اچھا انسان اور اچھا پاکستانی بن کے دکھاتے ہیں جس کی تعریف یہ نہ ہو کہ اس کی اتنی ویڈیوز ہیں تعریف یہ ہو کہ یہ ڈاکٹر ہے یہ انجینیر ہے یہ سی ایس ای پی آفیسر ہے یہ ہونا چاہیے کہ نظر آئے کہ نہیں یار this is something ہم لوگ الٹی چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں بنسبتر اچھی چیزوں کے میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکل کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپ ڈیٹ